جناب سپیکر صاحب جو ایک ام اگست کو سانعہ ہوا یقین ہے ایک دل خراش سانعہ ہے ہم ان تمام لوائکین سے ازار تازیت کرتے ہیں جس میں جنرل صرف راہ صاحب سمیت دیگر فوجی افسران اس میں شامل تھے میرا تعلق باقی فوجی افسران صاحب کے ساتھ تو کبھی ہوا نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بلوچستان میں سہلاب زدگان کی مدد کے لیے وہاں اس وقت مصروف عمل تھے اور بعد میں جو یہ آدھسہ ہوا یقین ہے اتنا دل خراش ہے کہ اس کے حوالے سے پورے پاکستان میں افسوس کیا جاتا ہے جنرل صرف راہ صاحب سے میرا بڑا کم تعلق رہا ہے بلوچستان کے اس وقت جتنے بھی بڑے پیچیدہ آلات ہیں بہت کشیدہ آلات ہیں جس طرح کی کمپلیکس پولٹکس ہے جس طرح انسانی حقوق سے لے کر سیاسی عمل سے لے کر ترقیاتی عمل سے لے کر مہرمیوں کی حوالے سے لے کر پندرہ بیس سال سے بلوچستان جس سیاسی گرداب میں اور آلات میں ہے تو یقین ہے اس میں جتنے بھی اسٹیک اولڈرز ہیں چاہے وہ پولٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہوں آفیشلز ہوں اس میں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں وقتاً فوقتاً یقین انٹریکشن ہوتا ہے لیکن میرا جتنا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن رہا تین چار انٹریکشن رہے بڑے پوزیٹیو رہے بڑے پروفیشنل رہے مجھے یاد ہے جب بلوچستان میں سب سے پہلے جب سے وہ کوئٹا میں کور کمانڈر تھے تو ایک بلوچستان کے اندر مسیلتی عمل کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہمارا کوئی شاہد اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بلوچستان میں مسیلتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اتنا انٹریکشن ہوا نہیں تھا میں اس لیے اس کو ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے آفیسرز ہوتے ہیں کہ جو آقی آپ فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کو شاہد امن و امان کی طرف لے جانے کے لیے بہت ہی مخلص ہیں تو بلوچستان میں جب مسیلتی عمل کا آغاز ہوا وفاق کی سطح پر ایک بہت بڑی کمیتی بنائی گئی پھر اس کے بعد بلوچستان کے عوام سے صلاح و مشورے ہونے لگے تو بڑا کینڈڈلی میں نے ان کو جب بڑے فرنک مال میں میں نے ان کو کہا کہ آپ کا مسیلتی جو ایک پروسس عمل ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا پھر اس کی وجوات پہ ہم نے بحث بھی کی مباعثہ بھی کیا اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں صاف صاف سامنے بتا بھی دیتے ہیں ہمیں آج تک کسی نے کبھی اتنی صاف بنداز میں نہیں بتایا کہ ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوگا ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں ہمیں سب اکثر یہی کہتے ہیں کہ جناب والا یہ کام تو ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق پہ بہت بڑی تبدیلی آئی بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہمارے مختلف ایوانوں میں اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں چوکوں پہ چوراہوں پر سڑکوں پر وزیر اللہ اس کے سامنے ابھی بھی اسی طرح میرے خیال میں اسٹابلشمنٹ کے بھی ایوانوں میں اس پہ آہے دن باتیں ہوتی ہیں تو جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو اس وقت ہماری ایک انٹریکشن ہوئی کہ صدار اخترمینگل صاحب نے اور بلوچستان نشور پاسی نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو سب سے زیادہ ترجیح دیئے اس کو کس طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں ال کر سکتے ہیں تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ صدار اخترمینگل صاحب بھی وزیراعظم میں جنرل سرفراز صاحب کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے قدوس بزنجو بھی صاحب تھے دوسرے اسٹیک ہولڈرز تھے یہی کل کے بات ہوئی کہ بلوچستان کے مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر رول آف لاؤ انسانی اکوک اور آئین پر عمل درابت ہونا چاہیے اور میں اس وجہ سے بھی آج ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بہت کم ایسے آفیسز دیکھے ہیں جو بات سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا تعلق سندھ سے تھا پاکستان کے فرزن تھے سندھ کے فرزن تھے شاید وہ ہمارے بہت سے کلچرل سینسٹیوٹیز کے ساتھ وہ ہمارے اندر کی جو ثقافتی تعلق ہے اس کو بنیاد بنا کر شاید وہ ہماری باتوں کو سمجھ پاتے تھے ویسے بلوچستان کی بات جو ہیں اسلام آباد کے دیگر علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ سمجھنے سے کاسر ہیں پھر ابھی آلی میں جب میں فنس جولائی کو ہم آپ کے جناب سپیکر صاحب آپ کے حکم کے مطابق جب ہم جا رہے تھے لنڈن جہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہونی تھی پارلیمنٹ کے ساتھ ہم تمام عراقین اسمبلی تھے میں یہاں سے فلائٹ سے جب اترا ہوں تو ان کا ایک کال آیا تھا اور ایک ٹیکسٹ بھی آیا تھا کہ سنہ صاحب انہوں نے لکھا تھا کہ میں آپ کو زہمت دینا چاہتا ہوں کہ میں بلوشستان کے اندر ریکنسیلیشن کے پروسس کو مسیلت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اب پانچ ایسے تحفظات پانچ ایسی شکایات جو بلوشستان کی عوام کی ہیں وہ مرائے میرے بانی مجھے لکھ کے دے دیں پھر میں ان کو دوبارہ آپ میسج کر کے ایک اسی والی ایموجی بھی بیج دی میں نے کہا جنرل صاحب میرے مطالبات اور ہماری تجاویز بہت تلخ ہیں شاید وہ چیزیں ان پر عمل درامن تھوڑا سا محترم ڈیکورم کا تھوڑا سب تو جناب والا میں نے اگلے دن ان کو کہا سوری ایک دن بعد میں میں نے ان کے تمام وہ پانچ تحفظات جو ان کو بیجے ادا کرے کہ ان کا واتس اپ کے جو میسجز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ محفوظ ہوں تو ہمارا جو پروفیشنل ایک انٹریکشن تھا اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ان کو میں نے تیس جون کو واپس یہ بیجا اور یہ پانچ چیزیں میں نے ان کو بیجی آج اس وقت زیارت کا واقعہ بھی شاید نہیں ہوا تھا اس وقت یہ امارے بچے بھی اس وقت یہاں پر وزیر اعلاعوز کے سامنے پدرہ دن سے بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے پرسوں ترسوں دو اگست یا تین اگست کو جب خران میں ایک دلخراش واقعہ ہوا ہے وہ بھی رونما نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے بلوچستان کے اندر امن و امان اور مسیلت کے عمل کو آگے بڑھانا ہے تو یہ پانچ چیزیں بہت حیم ہیں اور جنرل سرفراز صاحب کے ڈسکرمنٹری سوشیو اکنامک جو امارا ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کے لوگوں میں جو تفاوت ہے پورے پاکستان میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ کی توجہ ہے لیکن گزشتہ ستر سال سے یہ توجہ سے محروم ہے یہ بہت تفصیلی بحث لہذا اس پہ آپ نے نیشنل ڈیبیٹ اوپن کرنا ہے دوسرے کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں صرف پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے کہا بلوچستان کے اندر سیویلین رول کو بحال کریں لوگوں میں یہ اعتماد بحال کریں کہ سیکٹری ایت وزیر اعلیٰ کا ہوس اور یہ اسمبلی بہت طاقتور ہے یہ فیلنگ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہی یہ ہمارے بڑی کندیٹسی باتیں ان کے ساتھ اور بڑی پروفیشنلی میں نے ان کو بھیجا کہ اور کنٹرول آف سیکیورٹی آپریٹس اس کو آپ نے کم کرنا ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا تیسری بات یہ تھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اپنی مرضی کی حکومتیں توڑتے ہیں بلوچستان کے اندر ایک خراب حکمرانی ہے جس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے لہذا اس کے حوالے سے آپ کو بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا یہ بلوچستان کی عوام کی تحفظات میں سے ایک ہیں لوگ بلوچستان کے کسی بھی عوامی نمائندے پر یقین نہیں کرتے کسی بھی عوامی ادارے پر یقین نہیں کرتے تیس چوتھی بات تھی جناب والا تفاوتی ڈسکرمنٹری ریجیم یعنی کسی ایک کے لیے تو انسانی اقوک ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے انسانی اقوک نہیں ہے تو ہم نے کہا میں نے جنرل سرفراز صاحب کو یہ میسیج بھیجا تھا کہ ڈسکرمنٹری رول اور کلٹیلمنٹ آف یومن رائٹس کہ آپ انسانی اقوک بلوچستان میں آپ جو ہے انسانی اقوک بلوچستان کے اور بالخصوص بلوچ عوام کے جو اس وقت بیس سال سے اپنے آپ کو انسانی اقوک سے محروم سمجھ رہے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا تحفظ ہے آپ نے ان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ آئین کے اندر جتنے بھی بنیادی اقوک کے حوالے سے گارنٹیز ہیں ان پر جو ہے آپ یقین کریں موسیقی